موسیقی تلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن تقریباً تین ہزار ملازمین کو بھرتی کرنے کا عمل شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے چیف مینسٹر ریون ترڈی دو فروری کو عادل آباد جلے کے اندرہ ویلی میں لوگ سبا انتقابات کے لیے کانگریس کی مہم کا آغاز کریں گے آر ایس ایس لیڈر رنجیت سری نواز کے قتل کیس میں پی ایف آئی کے پندرہ کارکنوں کو موت کی سزا سنائی گئی اتراکن حکومت چھے فروری کو ریاستی اسمبلی میں یکسان سیویل کورٹ بل پیش کرے گی کہا دو دن کے بحث کے بعد بل کو منصور کر لیا جائے گا سکندر آباد میں علاہدہ مقامات پر نامعلوم حملہ وروں نے فٹ پات پر سوئے ہوئے کچھ افراد پر حملہ کیا جس میں سے ایک کی موت ہو گئی پولیس تحقیقات کر رہی ہے اتراکن وقت بورڈ نے مدارس میں رامائن پڑھانے کا کیا فیصلہ تلنگانہ حکومت نے نئے پاور یوٹیلٹی ڈائریکٹرز کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کیا راہل گاندی نے کہا مہا گڑ بندھن بیہار میں سماجی انصاف کے لیے لڑائی جاری رکھے گا اور اتحاد کو اس مقصد کے لیے وزیر اعلی نتیش کمار کی ضرورت نہیں ہے چلتی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش میں ایک شخص ٹرین اور ریلوے پلیٹ فارم کے درمیان پھنس گیا تلنگانہ کے وخار آباد ریلوے سٹیشن میں پیش آیا واقعہ پاکستان کے مرکزی بینک نے کیا اعلان ملک میں جالی کرنسیوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے نئے کرنسی نوٹ متعروف کرائے گا پاکستان کے مرکزی بینک